بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم تو یہ میں آج روم کلیننگز کر رہی ہوں تو رمضان میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کلیننگ کرنا لیکن کرنی تو ہوتی ہے تو پس یہ تقریباً آلموسٹ میں نے کر ہی لیے کلیننگ وغیرہ ساری اور یہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر کے نیچے سے میں نے آج میں نے ویکیوم نہیں کیا تب بروم کر لیا تھا خالی کیونکہ تھوڑی میرے شولڈر میں پین تھی تو میں نے سوچا خالی بروم ہی کر لوں اور موپنگ کر لوں ہزمنٹ آفیس سے آ چکے ہیں اور ان کے کپڑے میں نے ایک سائیڈ پر ٹپ میں رکھے ہیں پس ان کو میں تھوڑا سا سانیٹائز کر کے کپڑوں کو نکال لوں گے اور یہ میرے کپڑے ہیں جو کہ واش ہو چکے ہیں لانڈری ہو چکے ہیں اب ان کو مجھے پریس تیہ کرنا ہے اور تیہ کر کے میں ان کو رکھتی جا رہی ہوں سیکشن وائز جو جہاں کی ہیں وہ وہاں پہ رکھوں گی اور جو پریس کرنے والے ان کو ساتھ ساتھ میں پریس کر کے رکھ لوں گے ساتھ ہی ہے میں اپنا کام جو کر رہی ہوتی ہوں اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ بغیرہ اور بزنس کا جو میرا اپنا کام ہوتا ہے پروڈرز کا وہ بھی میں یہی پہ بیٹھ کے کر لیتی ہوں آج کل تو بس روڈین ایسی ہے کہ اتنا کام نہیں ہوں پا رہا تو تھوڑا سا ذرا بیزی سکیجول چل رہا ہے تھوڑا کورنٹائن کی وجہ سے تھوڑا ایٹموسٹریر کی ٹینشن کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں اپنے کام کو دے پا رہی جو ہے دینا ہے کیونکہ ایک جو ہاؤس وائپ ہوتی ہے اس کو سب کام کر کے اپنے پیشن کو اپنے شاک کو پھر ہی کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی میں نے لانڈری بھی لگا لی ہے اور یہ چکن ٹکہ میں بنا رہی ہوں اس کو بیک کر کے ایر فرائر میں میں اس کو بنا رہی ہوں اور اس کو میں نے تقریبا تھرٹی مینرز کے لیے ٹو آنڈر کے ٹیمپریچر پر رکھ دیا ہے آئل تقریبا اس میں بہت تھوڑا یوز ہوتا ہے اور بڑا اچھا یہ کرسپی سا بن جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ آپ کو آئل سے بچ جاتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ اگر ہم اس کو فرائی کریں گے تو وہ ایک عجیب قسم کا شور سا بھی مچ جاتا ہے ساتھ آج میں آلو چینے کی چارٹ بنا رہی ہوں ریسپی کوئی اس کی اتنی خاص نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کچھ باتیں کرنی تھی جس کی وجہ سے سوچا کہ آج ایک چھوٹا سا فلوپ بنا لوں جو لوگ میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں جب آپ لوگ کو چینل پر آتے ہیں تو پلیز تھوڑی سی ویڈیو واش کرنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ پوری ہی واش کیا کہ پھر سسکرائب کر دیا کریں اب ہم اس میں اپنے لاؤنج میں آگئی ہوں یہ لائٹس میں نے لگائی تھی تو بڑی اچھی لگتی ہیں یہ لائٹس لگی ہوئی تو بس اب ان کو میں آن کر رہی ہوں کیونکہ افتاری سے پہلے ہم ان کو آن کر دیتی ہوں تاکہ ایک اچھا سا جگمک سی لکاتی اور بڑا اچھا امپیکٹ لگتا ہے ابھی بس تھوڑی دیر ہی رہ گی افتاری میں تو میں ان کو آن کر رہی ہوں اور یہ اچھا رہتا ہے تک اس تقریباً کافی دیر تک اس کو آن کرتے رات کو پھر میں اس کو آف کر دیتے ہیں بلکہ میں نے دوسری لیٹی لائٹ بھی مگوائی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور ابھی میں پاکوڑے بنا رہی ہوں کچھ پاکوڑے میں نے فرائز کی شکل میں بنائے ہیں بچوں کے لئے باقی کچھ ریجی ٹیبلز کے بنائے ہیں تو بس زیادہ ہیں تمام تو میں نے آج نہیں کیا اور بس تھوڑا صحیح رکھا ہے اور یہ میں نے جو چکن ہے اس چکن کو میں چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اس کو میں نے مکرونی بوائل کی تھی تھوڑا سا میں نے کیوکمبر اور کیابیچ اور پیاز وغیرہ لیا تھا اس کے اندر میں اس کو میکس کروں گی یہ ایک پلیٹر سا بن جاتا ہے جس کو آپ از ای میر بھی کھا سکتے ہیں سیلر بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ بھی ہیں اور آپ نے افتاریک میں روٹی چیول نہیں کھانا تو آپ اس پلیٹر کو ہنجوائے کریں گے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ اچھا اس کو ہر دن آگے آپ کو بائٹ اپنس بھی مل جائیں گے اور آپ کی ویجیٹیبلز بھی ہو جائیں گے اور آپ کو چکن بھی ہو جائے گا چکن ڈالنے میٹ ڈالنے پیشٹ کر لیں تو آپ کے اپنے اوپر ہے تو کیونکہ ظاہری بات ہے اس ٹائم ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو چکن کا یہ جلدی بن جاتا ہے اور اچھا بن جاتا ہے تو اس کو میں چھوٹا چھوٹا کرلوں گی تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو بس اس کو میں کرش کر کے اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اس کے اوپر سے آپ چاہیں تو کوئی ڈریسنگ کر سکتے ہیں لیکن میں کوئی ڈریسنگ نہیں کر رہی تو یہ میرا دیکھ لیں یہ سیلڈ ریڈی ہو چکا ہے سیلڈ کہہ لیں آپ اس کو یا اپنا ڈینر کہہ لیں تو یہ ایک میرا پلیٹر بن گیا ہے تو بس یہی ہے آپ لوگ چاہا رہے ہیں خوش رہے ہیں اور دعاوں میں دوسرے کو یاد رکھیں اور کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے ہمیں کسی سے کچھ غرص نہیں ہونی چاہیے اپنے کام پر دیان دیں اچھی سوچ رکھیں پوزیٹیف رہیں انشاءاللہ سب اچھا رہے گا تینکیو فر واشنگ